السلام علیکم عزیز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس سے آپ کا جسم مضبوط ہو جائے گا آپ کے دماغ مضبوط ہوگا اور آپ کی یاداش تیز ترین ہو جائے گی اور آپ کا میدے کے لیے لا جواب یہ نسخہ ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ روزانہ صبح نہار مو ایک چمچ اس نسخے کی لینی ہے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حال ہو جائیں گے نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفیکیشن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہد میں ہر مرض کے لیے شفاہ ہے اور جو شخص ہر روز نہار مو ایک انگلی بھر کر کھا لیا کرے اس کا بلغم بھی رفع ہو جائے گا اور سودا بھی جاتا رہے گا سودا یعنی جسم پر خوشکی اور پلارڈ وغیرہ کا ہو جانا ذہن بھی صاف ہو جائے گا اور حفظہ بھی قوی ہوگا اور اگر کندر کے ساتھ کھا کر ٹھنڈا پانی پیئے تو حرارت کو سکون ہوگا سفرہ کی اصلاح ہو جائے گی سفرہ ایک ایسا مادہ ہے جو مہدے میں پیدا ہوتا ہے اور کھانے کے ساتھ مل کر اسے حضم کرتا ہے کھانا حضم ہونے لگے گا اور وہ مواد جو مہدہ کے مو پر جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر جمع ہو گیا ہو تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا یونانی محکمہ حفظان صحت کے افسر اعلیٰ ڈاکٹر جے ایچ کیوج نے اپنی کتاب جدید گزائیہ میں لکھا ہے کسی طویل بیماری میں مثلا نمونیاں وغیرہ میں مریض کا حازمہ کمزور ہو جاتا ہے ایسی صورت میں جب مریض کا دل بھی کمزور ہو تو شہد امدہ تدبیر ہے جرسیم کش ہونے کی وجہ سے خالی پیٹ ایک چمچ شہد کو کھانا متدد ایسے امراض سے تحفظ دیتا ہے جو نظام حضم سے جڑے ہوتے ہیں میدے تک جاتے ہوئے شہد جرسیموں کو ختم کر کے جسم کے اندر چھوٹے زخموں کو بھی بھر دیتا ہے اسی طرح ڈاکٹر آرنلڈ جو معروف عالمی ماہرِ غزائیہ ہیں شہد کے فوائد اور مختلف مواقع پر اس کے استعمال کے طریقے بتائے ہیں شہد کا استعمال بلغمی مزاج لوگوں کو فائدہ دیتا ہے شہد ایک زبردست انٹی ایکسائیڈنٹ ہے یہ زہریلے مواد کے اخراج میں مدد دیتا ہے اور جل کو شفاف اور بہتر بناتا ہے طبعی تحقیقی رپورٹس میں شہد کی ذہنی تناؤں سے لڑنے کی صلاحیت کو ثابت کیا گیا ہے جو ایسے دفاعی نظام کو بحال کرتی ہے جو یاداشت کو بہتر بنانے میں مددگار ہے اس سے ہٹ کر شہد میں موجود کیلشم دماغ میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے جو کہ دماغی افعال پر فائدہ مند اثرات مرتب کرتا ہے اور بھی شہد کے بے شمار فوائد ہیں لیکن آج کے لیے اتنا ہی معزیز ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی زندگیوں میں شہد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ بھی ان تمام بیماریوں سے بچ سکیں اور اس کا بہتر فائدہ اٹھا سکیں اسی کے ساتھ آپ کا مذبان اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ